بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبیت اللہ الذین آمنوا بالقول استابتے فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ رب اسرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لقدتا من لسانی یقفہ فولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ تمام قسمے کی تاریفات وحدہ اللہ شریف خالقی کائنات مالکی عرض سما کے لئے ہیں جن کا نام نام اسم اگرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اوہ ذاتی مقدسہ مبارکہ متحرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر رہجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا منبسل کرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبوس کیے گئے جنہوں نے دنیای انسانیت کے سامن مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے انہتین عند اللہ اسلام کہ اللہ صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب جس دنیا میں فائے آجاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں ان سے کوئی حیثیت اور درجہ سنگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمال لائے ان کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور زندگی کے ہر صوبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیت اور نمنا تسلیم کرے جو سخص ایسا کرے گا ان کے لئے کامیابی ہے کامرانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو سخص ایسے حد کر زندگی گزارے گا ان کے لئے نہ کامی ہے نہ برادی ہے حلاقت و بربادی ہے قرآن کریم سے جو آئیت پڑھی گئی ہے انسان اللہ تعالیٰ اسی کے زندگی میں مختبع ہوگی پچھلے کئی جمعوں سے قبر کے تعلق سے عذاب قبر کے تعلق سے قبر میں سوال و جواب کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے اور پچھلے جمعے میں یہ بدلائے گیا تھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے نیز عذاب قبر سے بچنے کے اون اون سے عمال ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے پچھلے جمعے میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھی انسان اللہ تعالیٰ آج کے خطبے میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ عذاب قبر سے بچنے کے لئے وہ کون سے عمال ہیں جن کو اگر انجام دیا جائے جن کو کیا جائے تو اب عذاب قبر سے بچا جا سکتا ہے تو آئیے سب سے پہلے پرانی کریم کی جوایعہ میں تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اس کے بعد پھر عذاب قبر سے بچنے کی علیہ وسلم عذاب قبر سے پنہا مانگا کر دیتے اور امت کو بھی آپ نے تعلق کی ہے کہ عذاب قبر سے پنہا مانگیں امت کو بھی آپ نے تعلق کی ہے کہ عذاب قبر سے پنہا مانگیں چنانچہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا یہ مسند احمد کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگو تم اللہ رب العالمین کی پنہا طلب کرو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پنہا طلب کرو عذاب قبر سے کیوں؟ اس لیے کہ عذاب قبر یہ برحب ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے یہ حقیقت ہے فَإِنَ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عذاب قبر سے پنہا مانگا کرتے تھے اور آپ نے امت کو بھی تعلق دی ہے کہ عذاب قبر سے پنہا مانگا کریں چنانچہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرتِ عابو حوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی حدیث ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشکد میں ہر نماز کے تشہد میں عذاب قبر سے پنہا مانگتے تھے اللہمہ انیعوض بکا من عذاب الكبر ومن فتنت ومن فتنت اعذاب النار ومن فتنہ المحی والممار ومن فتنہ سفر دجاج چار چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنہا مانگتے تھے ہر نماز کی تشہد میں ائی اللہ مجھے قبر کی عذاب سے بچہ لی اے اللہ میں تیری پنہا طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے تیری پنہا طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے تیری پنہا طلب کرتا ہوں موت اور زندگی کے فتنہ سے میں تیری پنہا طلب کرتا ہوں مسیح الدجال کے فتنہ سے دجال کے بارے میں مدلائے گیا تھا یہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا جب دجال کا ظہور ہوگا اس سے بڑا فتنہ نہ تو اس سے پہلے کا بھی ہوا اور نہ دجال کے بعد کبھی اتنا بڑا فتنہ آئے گا اس روء زمین میں اتنا بڑا فتنہ دجال کا ہوگا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی تس эксп Passover میں دجال کے فتنے سے پنہا مانتے تھے قبر کے عذاب کے فتنے سے پنہا مانتے تھے موجہ اور زندگی کے فتنے سے پنہا مانتے تھے عذابِ جہنم کے فتنے سے پنہا مانتے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اور آپ نے امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ عذابِ قبر سے پنہ مانگا کرو آپ نے امت کو بھی تعلیم دی ہے خلاصہ اقلام یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے لیکن ان سے بچنے کی آمال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے پنہ طلب کرو دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں عذابِ قبر سے بچا لے عذابِ جہنم سے بچا لے اور موت اور زندگی کی فتنے سے بچا لے مسیح الدجال کی فتنے سے بچا لے یہ دعائیں کیجئے اللہ رب العالمین کی پنہ طلب کیجئے ان آفتوں سے ان مسیبتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رہیں گے تو پہلی فرصت میں ایک انسان کا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ پر ہونا چاہیے لا الہ اتلہ محمد الرسول اللہ پھر ان کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے پنج وقت نماز کی ادائی رمضان کے روزے حج زکاة کی ادائی وغیرہ ان سب فرائض کو انجام دینا ہے پھر لفل عبادتوں کو انجام دینا ہے پھر اللہ رب العالمین کی پنہ طلب کرنی ہے ان عذابوں سے یقینا اللہ رب العالمین عذابِ قبر عذابِ جہنم سے کیا ہے محفوظ فرمائے گا تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے قلی ہے جو مومن ہوتا ہے پکا اور اللہ اس کے رسول کی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے قرآن و احادیث پر چلنے والا ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت پیغام میں لی ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے قدم کو ان کی بات کو قبر کے عذاب میں بھی اور یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہے ان کی قدم کو اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا یہ قرآن کریم کیا ہے یصبت اللہ الذین آمنوا بالقول اللہ رب العالمین پر جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں زندگی میں بھی اور آخرت کے زندگی میں آخرت کے زندگی میں حضرت ابراہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی آیت عذابِ قبر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے لیکن جنہاں ایمان اللہ پر ہوتا ہے رسول پر ہوتا ہے سریعت کی مطابق زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ علیہ وسلم قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے ان کے قدم کو فصل نہیں لیتا ہے پاؤں میں لگش نہیں آنے دیتا ہے سوال و جواب صحیح ڈھنگ سے دے لے جاتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ جب منکیر و نکیر سوال و جواب کرنے کیونے قبر میں مردے کے پاس پوچھتے ہیں روح ڈالتے ہیں اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور سوال و جواب ہوتا ہے من رب کا مادین کا من امبر یہ تین سوالات جو ہوتے ہیں اس رکھتا اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے پاؤں کو جمع دیتا ہے اور بے باتانہ آس میں مؤمن بندہ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے میرا دلِ اسلام ہے میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رسول ہے یہ ہے ثابت قدمی یہ ہے ثابت قدمی جب ایک بندہ مؤمن ہوتا ہے اور صحیح قرآن و حدیث مطابق زندگی ملاحگا ہے تو اللہ ان کو قبر کی عذاب سے بھی بچاتا ہے قبر کے فتنے سے بھی بچاتا ہے اور آخرت کے فتنے سے بھی بچاتا ہے اور دنیا کے فتنے سے بھی بچاتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے بچاتا ہے دنیا کی آقا سے بھی بچاتا ہے دونوں جگہ اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھتا ہے یہ قرآن کریم کے آیت ہمیں بکاتا ہے تو میں بتلا رہا تھا عذابِ قبر سے کیا ہے بچنے کے عامال میں سے کچھ عامال کا ذکر پیچھے خطبہ میں ہو چکا تھا پھر میں اس کو دہراتا ہوں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے بیان فرمایا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے رباط یومِ لیلہ خیر من سیامِ سہر و قیامِهِ وَإِمَّا تَجَرَ عَلَيْهِ عَمَدُهُ وَأَلَّذِي كَالَ يَعْمُلُهُ وَأُجْرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأُمِّنَ الْحَطَّانِ یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک دن اللہ ایک دن اور ایک رات ایک دن اور ایک رات پہرہ داری کرنا اسلام کی حفاظت کے لئے اسلامی سرحد کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کی عزت و عبرو کی حفاظت کے لئے جو سرحد میں ایک دن اور ایک رات کیا ہے نگرانی کرتا ہے حفاظت کرتا ہے تو یہ بہتر ہے مسلسل ایک مہنی روزہ رکھنے سے اور مسلسل ایک مہنہ قیام کرنے سے ایک مہنہ قیام اللہ علیہ کرنے سے اور ایک مہنہ روزہ رکھنے سے یہ بہتر ہے کہ مسلمانوں اور اسلامی حدود اسلامی سرحد کی حفاظت کے لئے ایک دن اور ایک رات کیا ہے حفاظت کی جائے پہرہ دیا جائے نگرانی کی جائے و امات علی جرہ علی جرہ علیہ عمل واللہی کانا یعملہ اگر وہ بننا اسی حالت میں مر جاتا ہے اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے دسمنان اسلام کی طرف سے کیا ہے نصیبتیں آتی ہیں آفات آتی ہیں اور وہ بندر سحید ہو جاتا ہے وہیں پر دم دور دیتا ہے جرہ علیہ عمل ہو تو اس کا یہ عمل جاری کر دیا جاتا ہے وہ اگر کہ سحید ہو چکا ہے دنیا سے جا چکا ہے لیکن وہیا کہ وہ اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے ان کا یہ جو عمل ہے یہ جاری ہے اور ان کے اوپر کیا ہے اجریہ علیہی رزق رزق جاری کر دیا جاتا ہے نیویاں جاری کر دی جاتے ہیں سواب لکھا جاتا ہے قیامت تک لکھا جاتا رہے گا اور قیامت تک رزق کیا ہے جاری کر دیا جاتا ہے وَأُمِنَ الْفَتَّانِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے چونکہ یہ بندہ کیا ہے وفات پایا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خسنونی کو حاصل کر لیے کے لیے تو اللہ رب العالمین ان کو قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے یہ پوائنٹ ہے وَأُمِنَ الْفَتَّانِ عذابِ قبر کا جو فتنہ ہے اس سے اللہ رب العالمین اس مرابط کو بچا لیتا ہے محفوظ کر لیتا ہے جو آدمی اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہوا مر جائے اللہ تعالیٰ ان کو عذابِ قبر سے اور قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے گویا کہ اس آدمی کو قبر میں آزاب نہیں ہوتا ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے یہ پچھلے خطبے میں بھی بتایا گیا تھا آؤ دیکھئے دوسرا عمل جو ایک انسان کرتا ہے تو آزابِ قبر سے کیا ہے بچ جاتا ہے ایک لمبی حدیث مقداد بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لِسْشَحِدِ اِنَّ اللَّهِ سِتُّ وَخِسَالِن يُغفرُوا لَهُ یہ سحید کیلئے کیا ہے چھے انعامات ہوں پچھلے خطبے میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ سحید کیلئے چھے انعامات ہیں ان میں سے جو پہلا انعام ہے پہلا انعام ہے يُغفر لَهُ ان کی مُناؤں کو اللہ رب العالمین ماف کر دیتا ہے بکشا دیتا ہے جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر ہٹتا ہے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ہٹتا ہے اسی وقت اللہ رب العالمین اس سحید کا خل معاف کر دیتا ہے پہلا عنام وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور اللہ رب العالمین اس وقت سحید جب سحید ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت اللہ رب العالمین ان کو تھکانہ جنت میں دکھا دیتا ہے وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جب وہ بندہ شہید ہوتا ہے اسی وقت کیا ہے شہید ہونے سے پہلے روح قبض ہونے سے پہلے زمین میں خون کا قطرہ گرنے جا رہا ہے گر چکا ہے روح پرواز کرنے والی ہے ابھی روح پرواز نہیں ہوئی ہے اسی وقت اللہ رب العالمین جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے تمہاری لیے جنت ہے استقبال ہے تم نے اپنی جان اللہ رب العالمین کی رضا اور ان کی دین کی سربلندی قرآن و احادیث کو بچانے کے لیے تم نے اپنی جان کو گمایا ہے اس لیے تمہارا یہ انعام ہے تمہارے لیے جنت تیار ہے آو تو سکی وَيُرَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ان کا ٹھکانہ جنت میں نکھایا یادا ہے یہ دوسرہ بڑا انعام ہے اتنا بڑا انعام ہے شہیدوں کا اور آپ کو میں بتلاوں فراؤن کے بیوی آسیہ فراؤن کی بیوی آسیہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فراؤن اتنا بڑا ظالم مانسا تھا جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا ریایہ پر ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا موسیٰ نبی پر ظلم کرتا تھا حارن نبی پر ظلم کرتا تھا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا تھا اور بری محنت اور مجدوری مسئل سے مسئل تریم کام دے ان لوگوں کو فسا کے رکھا تھا اتنا بڑا ظلم اور ایک لمبی تاریخ ہے لمبی ہسٹری ہے انہیں ظلم ظلم کی داستان ہی کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں باقیدہ طور پر فراؤن نے یہ اعلان کروایا تھا کہ ان کی عورتوں کو کیا ہیں جو ابھی لڑکیاں پیدا ہو ان کو کیا ہے زندہ چھوڑ دیا جائے اور جو مرد لڑکا پیدا ان کو قتل کر دیا جائے یہ آرڈر تھا فراؤن کا انہوں نے رب کو منعانا کر دعویٰ کیا تھا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہو میں ہی تمہارا پالنہار ہو میں ہی تمہارا معبود ہو اس لئے میری عبادتیں کرنا ہے یہ انہوں نے اعلان کیا تھا اس سے بڑا ظالم اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا اور شاید اس کے بعد بھی کوئی نہ آئے اتنا بڑا ظالم بادشاہ کون فراؤن اتنا بڑا ظلم کرنے والا نبی پر نبی کے قوم پر بنے اسرائیل پر یہی فراؤن ہے ان کی بی بی آسیہ ہیں یہ سارے نظرہ آسیہ دیکھتی ہیں اپنے سوہر کے ظلم کو دیکھتی ہیں فراؤن فراؤن کے ظلم کو دیکھتی ہیں اور موسیٰ نبی حارو نبی کی صداقت کو دیکھتی ہیں اور ان کی کیا ہے موجزے کو دیکھتی ہیں خبر لیتی تھے آسیہ کیا حال ہوا موسیٰ کا فراؤن غالب آیا کہ موسیٰ غالب آیا ان کو پتہ چلتا تھا کہ موسیٰ نبی غالب آئے ہیں فراؤن شکست کھاتا جا رہا ہے آسیا نے موسیٰ نبی پر ایمان لیا موسیٰ نبی کے رب پر ایمان لیا فراؤن کو پپر آیا جب مانم ہوا فراؤن کو میری بیوی نے میری گھر ہی میں مجھے رب مانے سے انکار کیا ہے اللہ ماننے سے انکار کیا ہے معمود ماننے سے انکار کیا ہے اور میری ایمان کرنے سے انکار کیا ہے فراؤن کو مانم ہو چکا ہے ایمان میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے اہلکاروں کو صفائیوں کو خوچیوں کو حکم دیا جاؤ میری بیوی کو باہر میں جاؤ چٹان بڑا بری سی چٹان اٹھا کر لاؤ اور ان سے کہو چت لٹا دو اور کہو یہ اپنے ایمان سے فرتی ہے نہیں فیراؤن پر ایمان لاتی ہے کہ نہیں موسا کے رب کو کھبراتی ہے یہ نہیں اگر یہ انکار نہیں کرتی ہے اور مجھے اپنے رب نہیں ماننی ہے تو یہ بری سی چٹان بڑا سا پتھر ان کے اوپر گیا دو اور یہیں پر یہ ختم ہو جائے یہ فیراؤن کا آدھر تھا سبائیوں نے پکڑا ان کی بھی ہوئے آسیا کو لے گر گئے بہات بڑا بری سی چٹان لیا بڑا سی پتھر لیا چٹ لٹایا گیا اور سب کچھ سڑایا گیا ان کو تم اپنی ایمان سے پھر جاؤ اپنے سوہر پھراؤن پر ایمان لیاؤ موسا کے ایمان کو چھوڑ دو موسا کے رب پر ایمان تم نے لیا ہوئے سے چھوڑ دو لیکن آسیا نے کہا کہ نہیں آسیا نے کہا کہ نہیں اس پتھر سے کیا ہے اچھلنا مجھے پسند ہے صحیح ہونا مجھے پسند ہے لیکن فیراؤن اور ایمان لانا پسند نہیں ہے موسا اور حرون کی رب پر میں نے ایمان لیا ہے وہ حد ہے سچ ہے موسا کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے حرون کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے اس لیے میں فیراؤن پر ایمان نہیں لاسکتی اپنے ایمان سے میں نہیں پھر سکتی صفائیوں کو چوکے آڈر تھا پتھر گرانے کا چٹان گرانے کا ان کو مارنے کا آڈر تھا چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا روح پرواز ہونے سے پہلے اور چٹان اور پتھر کے گرنے سے پہلے دعا کرتی ہیں کون دعا کرتی ہیں آسیا راون کی بیوی دعا کرتی ہیں رب ابنی لی انکہ بیتن فی جنہ اے اندرے پروردگان اپنے بازو دیں اپنے پاس جنہ نے میرا دھکانہ تیار کر دیں جنہ نے میرا دھکانہ تو بنا دیں آسیا دعائی کرتی ہیں قرآن حدیث میں لکھا ہے اور بیان کرتے ہیں رابع حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ روح پرواز ابھی نہیں ہوتی ہے پتھر گرنے والا ہوتا ہے چٹان گرنے والے ہوتی ہے ابھی جان ہے اللہ رب العالمین جنہ کا نظرہ آسیا کو دکھاتا ہے کہ آسیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے تمہارے لئے جنہ تیار کر کے رکھا ہے آسیا جنہ دیستی ہے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہے اور جنت کا نقصہ جنت کا نظارہ جنت کی نعمتیں دیرتی ہیں خوص ہوتی ہیں مسکراتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہے روح پرواز ہوتی ہے بعد میں پتھر گرتا ہے بعد میں چٹانے گرتی ہیں سحید کا خون زمین میں ان کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین جنت میں ان کو ٹھکانہ دکھا دیتا ہے یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے آپ کو سبق لینا چاہیے آپ کو سمجھ جینا چاہیے ایک شہید کا ایک سچا مومن بندے کا جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جان گوائی ہے اسلام زرحد کی حفاظت کے لیے جان گوائی ہے ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے اور اسی کی ملابک زندگی گزارنی چاہیے تو میں یہ کہہ رہا تھا